قُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْمَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہابر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ موضوع گفتبو نماز کے واجب ہونے کی شرائط روزوں کے مسائل میں بھی زیانی توجہ دلائی کچھ شرائط ہیں جن کے بعد روزیں واجب ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے کچھ شرائط ہیں جن کے بعد نماز واجب ہوتی ہے اسی طریقے سے کچھ شرائط ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو روزیں صحیح ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے کچھ شرائط ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو نماز صحیح ہوگی نماز واجب ہونے کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے بنو یعنی نماز اس پر واجب ہوگی کہ جو بالغ ہوگا دوسری شرط ہے عقل یعنی نماز اس پر واجب ہوگی جو عقل و شعور رکھتا ہوگا یعنی دیوانہ نام تیسری شرط ہے قدرت یعنی وہ نماز پڑھ سکتا ہو البتہ قدرت کو دو زعویوں سے دیکھا جا سکتا ہے ایک یہ کہ نماز پڑھ سکتا ہو نماز ہی نہیں پڑھ سکتا یہ بلکل الگ موضوع ہے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا پس اس کو بیٹھ کے پڑھنا ہے اور جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹھ کے پڑھے گا اسی طریقے سے قدرت کو ایک اور زعویے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ نماز پڑھ سکتا ہو کو اس دعویہ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جان کا خطرہ نہ ہو اسے مال یا عبرو کا خطرہ نہ ہو یعنی خود اپنی جان اپنی مال اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی اسی طریقے سے کسی اور فرد کی جان مال یا عزت و عبرو کا خطرہ نہ ہو جس کا اس سے تعلق ہے چاہے وہ ڈائریکٹ ہو چاہے وہ انڈائریکٹ ہو چاہے وہ قریبی ہو چاہے وہ کچھ دور سے ہو تو ایسی صورت میں بھی نماز نہیں پڑھنا ہے نماز نہیں پڑھنے سے کیا مراد یعنی اگر جان کا خطرہ ہے ایک مکمل نماز پڑھنے سے یعنی رکوع و سجود کی وجہ سے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ شخص اشاروں میں نماز پڑھے گا لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے احکام بعد میں بیان ہوں گے لیکن فرض کریں کہ کسی بھی صورت میں نہیں پڑھ سکتا تو کہا جائے گا کہ اس پہ واجب نہیں چوتھی شرط ہے بے ہوش نہ ہو اور پانچویں شرط ہے حیض یا نفاس میں نہ ہو اس شرط کا تعلق ہے خواتین سے یعنی خاتون اگر حیض میں ہیں یا نفاس میں ہے تو ان پر نماز واجب نہیں ہوگی یہ ہیں پانچ شرائط نماز کے واجب ہونے کی یہ مختصر سے ذکر تھا نماز کے واجب ہونے کی شرائط کا خداوند بارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد موال محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوص ان امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق اطاف فرمائے